اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تو نکاح کے موقع پہ خاص طور پہ چند آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان آیات کے اندر ایک بات کا تقرار بار بار ہوتا اتقاللہ 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 لوگوں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا یہ تعلیم ہوتی کہ اس موقع پر بھی ازواجی زندگی کے بندھن جب بانے جا رہی ہیں جو تقریبات ہو رہی ہیں جو لیندین ہو رہا اس میں بھی اللہ سے ڈرنا اس لئے کہ اگر اللہ سے ڈروں گے نہیں تو اس کی نحوست کا اثر زندگی بھی پڑے گا ہمارے ہاں جو دیندار طبقہ ہے وہ ماشاءاللہ مردوں کو الگ بٹھاتا ہے عورتوں کو الگ بٹھاتا ہے لیکن جب کھلانی کی بات آتی ہے تو مرد ہی عورتوں کھلاتے ہیں پتہ نہیں وہ مرد مرد نہیں ہوتے یا پردہ پروف ہوتے ہیں ویسے بڑا پردے کا احتمام لینے کھلانے کے وقت وہی مرد کھلا رہے ہیں اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوتی ہے کہ دولہ کو سب عورتوں کے درمیان میں بٹھا دیا یا آخر میں کیا مطلب ہے باقی سارے مرد ہیں اور یہ مرد نہیں رہے یا کیا سلسلہ ہے ارے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو تب ہی تم نے پردہ کیا ہے یہ خورا فات کیوں یہ گناہ کیوں کر رہے ہو اور پھر وہاں جو تماشا ہوتا ہے وہاں جو تماشا ہوتا ہے وہ اس سے بڑا عذاب ہوتا ہے میں ارز کروں میرے عزیزو یہ وہ گناہ ہیں جو ہم دینداروں میں ہیں جنہیں لوگ دیندار کہتے ہیں جنہیں لوگ دیندار کہتے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں ان کی خوشیوں میں یہ اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں اتنے بڑے خرافات ہوتے ہیں پھر جب اس کی نحوزت پڑتی ہے سب سر پیٹتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو ہو نہیں تھا کبھی ساس درد سر بنتی ہے کبھی شہر درد سر بنتا ہے کبھی بیوی سر درد بنتی ہے کبھی خاندان سر درد بنتا ہے بنے گا نا اس لئے کہ وہاں تو مقصود ہی ریا ہے سارے شادی کا مقصد ہی ریا دکھلاوا شہرت لوگوں کیا وہوا اس کی نتائجے تو بجت نکلیں گے کہ سب کا اس موقع پہ خیال رکھا گیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی رعایت نہیں رکھی تو ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کا اتقاللہ اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا آنے والے مجمع کو تعلیم ہوتی ان بندھن سے پہلی بھی اللہ سے ڈرنا بندھن جب باندھ رہے ہو تقریبات ہو رہی ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا اور اگلی زندگی اگر کامیاب چاہتے ہو تو اس کے اندر بھی اللہ سے ڈرنا اسی کی برکت سے زندگی بنے گا اگر اللہ کا ڈرنا نہیں ہوا خاندان کے دونوں لوگ موجود ہیں اس موقع پہ دونوں خاندانوں کو بھی سمجھا جا رہا ہے اللہ سے ڈرنا زبان کنٹرول لگنا اللہ سے ڈرنا ہاں اپنے دل اپنے کانوں کو درہ پہرہ دینا اللہ سے ڈرنا اپنے دل کے اندر منفی سوچیں نہ آئیں اللہ سے ڈرنا آنکھوں کو بہا حیاء بنانا اللہ سے ڈرنا اس لیے کہ بس اب ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ کا خوف نہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو حضور علیہ صلی اللہ وسلم مطور خاص فرماتے اللہ سے ڈرنا اس کا خوف رکھنا دل کے اندر تو پوری ازواجی زندگی کی بنیاد یہی ہے کہ ہر قدم اللہ کے خوف کے ساتھ ہو تقوی کے ساتھ ہو تب زندگی بنی گی